السلام علیکم ویلکم ٹو کچن وید علیزے آج ہمارے کچن میں بننے جا رہے ہیں سیور سے بھی مزے کے شامی کباب تو اس ریسپی کو ٹرائے کرنا نہ بھولیے گا اس سے پہلے میں نے ککر لے لیا ہے اور اس پہ میں نے اپنا بیف ڈال دیا ہے بیف ڈالنے کے بعد ہم اس میں پانی ڈالیں گے پانی میں نے اتنا لیا ہے جتنا میں نے ککر کو ویٹ لگانا ہے اس کے بعد میں نے یہاں پہ کچھ ثابت گرم مسالے لیے ہیں ساری چیزیں لکھی گئی ہیں اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے دو چمش شامی کباب مسالے کا شامی کباب مسالہ ڈالنے سے آپ کا فلیور بہت انہائنس ہوجائے گا اس کے بعد ہم یہاں پہ ڈالیں گے سوکھا دھنیا ثابت اور اس کے بعد ہم ڈالیں گے کھٹیوے میرز اور پھر ڈالیں گے ہم نمک اس میں اور اس کے بعد میں ڈالیں گے لسن ادرک کا پیسٹ اور ایک پیاس ایک پیاس کو میں نے موٹا موٹا کٹا ہے اور ہم نے اس میں وہ شامل کر دیا ہے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے زیرا ہم اس میں ڈالیں گے اپنا پسا ہوا گرم مسالہ ایسی چیزیں ڈال کے آپ نے گکر کو ویٹ لگا دینا ہے بیس منٹ یہاں میں نے ویٹ لگایا ہے اور یہ دیکھیں میرا گوشت گل گیا ہے اور یہاں پہ میں نے لے لی ہے تین پاؤ ڈال تین پاؤ ڈال لینے کے بعد میں نے اس کو بھگو دیا تھا اور بھگو کہ میں نے اس کا پانی نکال دیا ہے اب ہم اس کو اپنے گوشت میں شامل کر دیں گے گوشت میں شامل کرنے کے بعد اس کو مکس کریں گے اب اس پہ ہم نے ڈالنا ہے اپنا چکن چکن یہاں میں نے لے لیا ہے آدھا کلو چکن ہے اب چکن کو ہم اوپر اوپر ایسی ہی رکھیں گے تاکہ ہمیں بعد میں اس کو نکالنے میں آسانی ہو جائے اب چکن اور ڈال کو ہم نے گلانا ہے کیونکہ ہماری ڈال بھیگی ہوئی ہے تو اس لیے یہاں میں نے صرف چکن اور ڈال کے لیے پانچ منٹ کا ویٹ اور لگایا تھا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا چکن ہو گیا ہے اب اس چکن کو نکال کے ہم الگ کر لیں گے گوشت کو الگ کر لیں گے اور ڈال کو الگ کر لیں گے دیکھیں میں نے چکن کو الگ گوشت کو الگ اور جو ہماری ڈال میں تھوڑا بہت پانی رہ گیا تھا اب ہم اس کو بھی خوشک کر لیں گے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ڈال خوشک ہو رہی ہے اب یہاں پہ میں نے چکن کے ریشے کر لیا ہے اور یہاں ہماری ڈال کا پانی بھی خوشک ہو گیا ہے گوشت کے بھی ہم نے ریشے کر لیا تھے اب ہم نے ڈال کو پیسنا ہے سب سے پہلے پھر اس کے بعد ہم نے چکن کو الگ سے پیس کے ڈالنا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے گوشت گوشت کو بھی ہم نے الگ سے پیسا تھا اس سے اس کا ریشہ بہت اچھا آتا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں مسالے ڈالیں گے تھوڑے سے جیسے کہ میں نے یہاں پر ڈالا ہے گرین چیلی کا پیسٹ آپ گرین چیلی ایسے بھی ڈال سکتے ہیں اور پھر ہم اس میں ڈالیں گے گرم مسالہ اور نمک نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال سکتے ہیں پھر ہم اس میں دھنیا ڈالیں گے دھنیا ڈالنے کے بعد اس کو مکس کر لیا میں نے تو یہ دیکھیں اس کا کتنا مزے کا ٹیکسٹر آ رہا ہے تو اب یہاں پر مجھے مسالہ تھوڑا اور کم لگ رہا تھا تو اس لیے میں نے شامی کباب مسالہ ڈال دیا اگر آپ کو بس شامی کباب مسالہ نہیں ہے آپ کو ٹی وی میرز یا گرم مسالہ اور ڈال سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے اس میں انڈا ڈالا ہے انڈا ڈالنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے کون فلور یہ کبابوں کو آپ کو ایسی ہی فریزر میں بھی رکھ دیں اور نکال کے بس فرائے کرنا ہے اس کے اوپر آپ کو دوبارہ کچھ لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ بہت مزے کے بغیر کچھ لگائے بھی فرائے ہو جائیں گے تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں ہمارا شامی کباب کا بیٹر جو ہے وہ کتنا مزے دار ہو گیا ہے اب ہم اس کو فرائے کر لیتے ہیں تو یہاں میں نے کبابوں کو ایک ایک کر کے فرائے کر لیا ہے یہاں دیکھیں آپ نے میں نے یہاں پر کچھ نہیں لگایا اور یہ ہمارے کباب کتنے کرسپی اور کتنے مزے کے لگ رہے ہیں تو آپ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اور اپنا فیڈبیک میرے سے لازمی شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر سیف سب کچھ کر دیا کریں اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے